کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا کون کون میں اسے انسان ماننے کے لئے تیار نہیں یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے نہ نبی آسکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لئے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید اب تو ساٹھ سال کا ہو گیا ہے ستر سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ نہیں آخری سانس میں آجا قبول ہے اب تیری سو دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ اب ایک سو ایک دفعہ قبول نہیں ایک کروڑ دفعہ توڑ کے آجا قبول ہے کریم ذات سے واسطہ ہے لیکن کریم ذات نے کچھ ذاتے بنائے ہیں کچھ نظام بنائے ہیں اس نے یزید اور حسین کو الک کیا ہے ایک سودخور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ آپ پہ ماف کرے گا راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کھا کھا ہے اللہ کا نظام ظلم و ستن کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہوتے آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے ام نجعل المتقین کالفجار کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کی فتح کم اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے مشکل کب ہے جب آدمی اکڑ جائے معاملہ خطرناک ہے لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو آسانی آسانی معافی معافی ہے چونکہ وہ ہے معافی کو پسند کرنے والا جاظر بھائی بہنوں توبہ کی عادت بناو دیکھو ایک معاملہ اللہ اور آپ کا اس میں بڑی گنجائش ہے ایک معاملہ بندوں اور آپ کا وہ بڑا اوکھا ہے اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو کسی کی پکڑی نہ انشاء لو کسی کو بیزت نہ کرو کسی کی کمیہ نہ پکڑو کسی پہ تفسر نہ کرو یہ بہت خوفناک کیس ہے نماز چھوٹ گئی یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے روزہ چھوٹ گیا حج چھوٹ گیا خوفناک ہیں لیکن یہ ڈیریکٹ اللہ کے ساتھ ہے جب چاہے معاف کرو لیکن میرا اور عاصف کا جو معاملہ ہے میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے یہ بہت خوفناک ہے اس میں قصہ ہوا قانون ہے کسی کو حقیر میں جانتے ہیں عیسی علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کو اے ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر چھوٹی پر فلسطین میں چھوٹ چھوٹے پہاڑ ہیں بڑے نہیں تو اس کی نظر پڑی نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی اس نے کہا یا لانت تیری زندگی ساری زندگی ڈاکین گزارتی ہیں چل توبہ کرتے سے نیک نبی دا ساتھ دے انہوں نے کہا اللہ میری پشلی معاف کا میں آ گیا نیچے اترا ساتھ ہو لیا عیسی علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے صحابی ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو یہ ڈاکو یہ صحابی اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرس اچھا اکت ہوا گیا ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلاتا ایک پیسے کا تکبر ہے ایک نیکی کا تکبر ہے ہم دیندار لوگ ہیں ہم پردہ دار خواتین ہیں یہ بے غیرت بے حیاء ہیں تو میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے تو سارے اداکار کٹھے تھے میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا رہے ہر مومن کے دل میں ایمان ہے حالانکہ عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے کترے اور اتنے لاؤ جتنے رید کے ذرے اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے آکے معافی مانگو سب معاف کروں گا لیکن میرے آج کا ماحول آج کا دیندار وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک ہے میرا آپ کا معاملہ بڑی احتیاط برتو کسی کو حقیر نہ جانو کسی کی کمی نہ دل میں لانا کسی کے عیب نہ پکڑنا کسی کی پبڑی نہ اشادنا ہر چاہیے موہ پہ مار دی جائے گی یوسف بن حسین ایک بزرگ گزریں بڑے خطیب تھے محدث تھے جب انتقال ہونے لگا تو کہنے گے یا اللہ ایک میرے پاس دو نمبری ہے اور ایک میرے پاس ایک نمبری ہے دو نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا اور ایک تیرے اور تیرے میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا اس میں میں نے کبھی دو نمبری نہیں کی میں ہمیشہ ایک نمبر پہ رہا ہوں یا اللہ میری ایک دیانت ہے ایک خیانت ہے میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کرتا جب انہوں کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں ملے ایک دوست کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا کہا یوسف مرتبے کیا کہا تھا کیا کہا تھا دو رہا ہو کیا کہا کہ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ نہ اسے ٹھیک نہ کر سکتا ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر تو کہا یوسف بھر تیری یہ بات ہمیں پسند آئی جو معاف کیا میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنایا ایک تو قیامت کے جنہیں دو آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کی تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیشے مڑ کے دیکھے پھر آگے جائے گا پھر دیکھے تو اللہ دونوں کو واپس گلا دیکھے ہاں بھئے تو انہیں دوڑ کیوں لگائی آگے دیکھنے رہے ہو جہنم میں کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننی کی وجہ سے تو جہنم دیکھی تو مجھے خیال آئے آج ہی تیری ماننو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے کہا اچھا بھئی تو کیوں پیشے مرمڑ کے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ تیرے بارے میں سونا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا کوئی نہیں آجا تو اللہ کہے گا چلو تاڑی گالے میں نے بڑی چنگیں لگی جاؤ جنت میں چلے جاؤ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک تیری ایک نیکی اگر بڑ گئی میں تمہیں جنت دے دوں اب یوں ہے کہے گا چلو یا اللہ میں لے آمنا اللہ کہے گا جا کسے کو لے آ میں تمہیں جنت دے دیں وہ یا اللہ حکتہ میں لب جانی وہ اپنی امہ اببہ چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں تنابہ بنا کی پتہ اساں سے حکت تو تھوڑ جاوی کیا پتہ ساڑیو حکت تھوڑ جاوی عزیدہ نہیں دین دے عزیدہ نہیں دین دے کہے گا ہائے میں مر گیا تو ایک آدمی اس کی حی سنے گا وہ کیا یا ہی کہہ ایک نیکی تو مار کھا گیا کہہ گا موجہ کر تیرا کم بڑ گیا وہ کہے گا وہ کیسے وہ کہے گا میرے گول ہائی ہک کو تو لے جا میرے کڑے کم تو لے جا میرے گول ہوئے تم ہی اگے نہ ہوئے تم ہی اگے جا تو لے جا وہ چھلانگے مر تو وہ ہے کہا یا اللہ میرا کم بڑ گیا اورے کیسے بن گیا کہا ہوں کہتا ہے میں دیتا ہوں کہا اس کو بولاؤ اس کو بولا جائے گا ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو کہ جی دے رہا ہوں کیوں دے رہے ہو کہ یا اللہ میرے کسی کام میرے لئے تو تیرا میں ہیک نیکی نلکی جنت لے سکا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے چل تیری صحابت پہ تو بھی جنت میں جائے یہ بھی جنت ہے اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی ہے سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر سب سے آسان چونکہ اللہ اثر اگر میں آصف صاحب کو معاف نہیں کرتا کیوں کہ میرے دل پر اثر